بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے آپ تمام احباب کی کمنٹس آئی ہوئی ہیں جو بہت سے کمنٹس ہیں میں نے آپ کی کچھ کمنٹس محفوظ کی ہیں ان کے آج انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحبہ ہے شبنم نورین ان کا سوال ہے کیا لڑکی کا نام در سمین رکھ سکتے ہیں اور زینش نام کے کیا مینی ہے دیکھے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے در سمین در کے معنی آتے ہیں بڑا موتی اور سمین کے معنی آتے ہیں قیمتی در سمین اس کے معنی آئیں گے قیمتی بڑا قیمتی موتی در سمین کے معنی بڑا قیمتی موتی در سمین نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے تو صاحب نے پوچھا زینش یہ کی اصل زین سے بنا ہے زین کے معنی آتا ہے خوبصورتی کے زیب و زینت کے تو زینش شین یہ اس کے اندر یہ بناوٹ کیلئے آجاتا ہے اور اسی طریقے فارسی زبان کے اندر سجاوٹ کیلئے آجاتا ہے تو زینش کے معنی آئیں گے خوبصورتی اور زینتی کے یہ معنی آئیں گے یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے اس میں تعبیل کرنی پڑ رہی ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی زینہ نام رکھ لیں زینہ کے معنی خوبصورتی کے آئیں گے اسی لفظ سے اسی طریقے سے ایک صاحب سردار یوسف علی ان کا سوال ہے آپ کو تو کچھ زیادہ ہی پتا ہے حورین ہماری ماں فاطمہ کا بھی نام ہے وہ پتا ہے آپ کو جواب دو پلیز اور آپ کو جب کچھ آتا نہیں تو آپ کیوں ویڈو بنایا لگ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لئے دیکھئے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور انہی گھٹیا قسم کی سوچ میں سے آپ بھی ہیں جن کی سوچ بہت زیادہ گھٹیا ہے میرا مقصد سب سے پہلے تو میں آپ کو بتلا دوں یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کر کے پیسے کمانا بلکل نہیں ہے میرا جو مقصد تھا جس وقت میں نے اپنا چینل بنایا تھا اس وقت مجھو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس پر پیسے آتے ہیں اصل مقصد تھا لوگوں کی اصلاح کرنا اپنے علم کے اعتبار سے جتنا میرے پاس ناقص علم ہے اپنے علم کے اعتبار سے میں رہنمائی کر رہا ہوں اب آپ کا مسئلہ ہے آپ نے حورین نام کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ہماری ماں فاطمہ کا نام ہے میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہے حدیث کی کتابیں ہیں اسی طریقے سے مولویت کے اندر تاریخ کی کتابیں کہیں بھی مجھ کو حورین نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کہیں سے کہیں تک نہیں ملا آپ نے اگر کہیں کسی کتاب کے اندر حورین نام دیکھا ہے یا اسی طریقے سے آپ نے کسی عالم سے جو مستند عالم ہے اس سے اگر سناو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے آپ مجھے مجھ سے رابطہ کیجئے میرا وارڈشپ نمبر اور میرا کونٹیکٹ نمبر ویڈیو پر پڑا ہوا ہے اور آپ چاہے تو اس کے کسی بھی ویڈیو کے ڈسکیپشن کے اندر آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی سے مجھ سے رابطہ کیجئے وہاں پر آپ کو مجھ کو بھیج دیجئے آپ کو نمبر چاہیے میں آپ کو اپنا نمبر دیتا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کیجئے کسی بھی مستند کتاب میں اگر آپ کو یہ نام حضرت فاطمہ کا ملا ہو یا کسی عالم نے جو معتبر عالم اس نے بتلایا ہو آپ مجھے بتلائیے انشاءاللہ میں اپنی بات سے رجوع کروں گا لیکن گوگل کا اعتبار نہیں ہے یہ گوگل کوئی مفتی نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے گوگل کا میں مفتی گوگل والا مفتی نہیں ہوں میں کتابوں والا مفتی ہوں اس لئے آپ جو بھی الفاظ کہیں آپ سب سے پہلے اپنی لینگویج صحیح کریں اور اپنی جو گھٹیا سوچ ہے اس سوچ کو آپ سب سے پہلے درست کریں اور رہا مسئلہ خورین نام کا خورین جو نام ہے یہ ایک تو خور کا تثنیہ ہو سکتا ہے تو خور کے اعتبار سے اگر تثنیہ ہو تو اس کے مانائیں گے دو خور کے اور ورنہ اگر ہم اس کو نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ خورین نام رہ سکتے ہیں خورین کے مانائیں گے کشادہ آنکھوں والی وہ عورت جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ سفید ہو اور اس کی سیاہی بہت زیادہ سیاہ ہو اور یہ نام قرآن کے اندر بھی آتا ہے بڑی بڑی کشادہ آنکھوں والی سے ہم ان کی شادی کرا دیں گے جنت کے اندر تو خورین یہ خورین جو ہے جنت کی جو خورے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں خورین جو نام ہے یہ نہ تو حضرت فاطمہ کا لقب ہے اور نام ہم رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن حور نام رکھے اگر لڑکی کا رکھنا ہو تو ایک حور خورین کے مانائیں گے دو حور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں سیدہ امام النشا ان کا سوال ہے سیدہ مستنیر حیدر کا مطلب کیا ہے اور سیدہ آئیمہ منیہ کا مطلب کیا ہے دیکھیں پیرہ نام اس میں آپ نے پوچھا ہے سیدہ مستنیر حیدر مستنیر مستنیر اس کے ماناتے ہیں روشنی چاہنے والا اور اسی طریقے سے روشنی حاصل کرنے والا روشن پر نور مستنیر نام بہت اچھا ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں حیدر حیدر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ لقب ہے اس کے معنی بہادر کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے آئیمہ آئیمہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کا آئیمہ چونکہ یہ اوم سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں پیاسی اور اسی طریقے سے حیران پریشان تو آئیمہ نام کے معنی کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے اور منیہ منیہ دراصل یہ منیہ اور الامنیہ اس کے معنی آتے ہیں آرزو کے امید کے تمنہ کے تو آئیمہ منیہ آئیمہ مناسب نہیں ہے منیہ رکھ سکتے ہیں اس کی جگہ کوئی آپ دوسرا اچھے معنی والا نام رکھ لیں اور ایک صاحب ہیں زہیب ابباسین کا سوال ہے نوال نیم کا مطلب بتا دے پیریز نوال کے معنی آتے ہیں آتیہ توفہ حدیہ یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہے پروین شیخ ان کا سوال ہے سمو نیم رکھ سکتے ہیں کیا یہ سمو کوئی نام مناسب نہیں ہے یہ مہمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب در عدن نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ جی در عدن یہ نام آپ نے پوچھا ہے تو در در کے معنی میں نے بتلایا تھا بھی بڑا موتی قیمتی موتی اور عدن عدن اس کے معنی آتے ہیں ہمیشگی ٹھیرنا تو در عدن اس کے معنی آئیں گے ہمیشہ رہنے والا موتی ہمیشہ ٹھیرنے والا موتی تو در عدن نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب فیز بابا ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم پلیز افہام کے نام کے بارے میں گائیڈ کیجئے ٹھینکس علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں افہام یہ فہمون کی جمع ہے اور فہمون کے معنی آتے ہیں سمجھ کے اور اسی طریقے سے ذہن کے تو افہام کے معنی آئیں گے سمجھ عقل تو افہام نام رکھا دا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے نفیسہ تاج ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت زویاب نام کا مطلب پلیز بتاؤ جلدی علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں زویاب زویاب جو نام ہے یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سی آر کے باوجود یہ اس وزن پر ہم کو کوئی لفظ نہیں مل پایا اس کے مادے سے تو اس کے بدائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھنے زیادہ بہتر ہیں صاحبہ شعب خار ان کا سوال ہے انزلنا کا میننگ کیا ہے انزلنا اس کے معنی آئیں گے ہم نے اتارا ہم نے نازل کیا نام رکھنے کے لئے بلکل مناسب نہیں ہے چونکہ یہ فعل ہے انزلنا ہوں بے شک ہم نے اس کو اتارا تو انزلنا کے معنی ہم نے اتارا یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ شان محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب منیفہ نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کہ منیفہ منیفہ اس کے معنی آتے ہیں حسین خوشقامت عورت حسین خوشقامت عورت منیفہ نام اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ صدام شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امیس نیم رکھنا کیسا ہے پلیس بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ کہ امیس یہ عمسن سے بنا ہے اس کے بناتے ہیں شدت کے سیاہی وغیرہ تو امیس نام یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے باقی ایک صحابیہ ہے اسما بنت امیس صحابیہ کا نام تو ہے اسما بنت امیس لیکن امیس نام کے کچھ صحابی کا ذکر نہیں ملتا ہے باقی کچھ لوگ صحابی بھی ان کو کہتے ہیں لیکن امیس کے معنی آتے ہیں شدت کے سیاہی کے معنی کے اعتباد سے کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس کے بنا ہے کوئی اچھے معنی وغیرہ نام رکھ لیں زیادہ بہتر ہے ایک صاحبہ ہیں سائرہ خان ان کا سوال ہے عرشی ناز نام رکھ سکتے ہیں کیا اس کا کیا مطلب ہے عرشی نام کا میننگ کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا لیکن عرشی عرشی اس کے معنی آتے ہیں عرشی پر رہنے والا اور اسی طریقے سے عرشن کے بہت سے معنی آتے ہیں جسے تخت کے شامیانے کے آسمان کے چھت کے اور چھپر وغیرہ بہت سے اس کے معنی آتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ اچھا نام نہیں ہے معنی کے اعتبار سے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھے تو زیادہ بہتر ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ایک نام پوچھا ہے عرشین عرشین بھی آئین کے ساتھ اگر لے تو عرشی عرشین تو یہ کوئی زیادہ بہتر نام نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں ہم اور ایک صاحب کا سوال ہے ایریزو نیم کا مطلب کیا ہے مفتی صاحب یہ محمل معلوم ہے یہ کوئی نام نہیں ہے اور ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے السلام علیکم آورش نیم کا کیا مطلب ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آورش یا آورش یہ کوئی نام نہیں ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ہم کو کوئی لفظ نہیں مل پایا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے میرب نیم کا میننگ بتائیے پلیز السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں میرب میرب اس کے معنی آتے ہیں کاٹنے کا آلہ ایک معنی اس کے آتے ہیں حاجت پوری کرنے کا آلہ میرب نام کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے اس کے بڑائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھے اور ایک صاحبہ ہے سمیہ علین کا سوال مفتی صاحب شزفہ کا کیا مطلب ہے دیکھیں شزفہ جو زو کے ساتھ ملتا ہے اس کے معنی آتے ہیں روکنا اور اس طریقے سے پانی کا کم ہونا تو شزفہ نام کوئی معنی کے اعتباس سے مناسب نہیں ہے کوئی اچھا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے شبنم پروین سوال السلام علیکم میری بیٹی کا برث ڈیٹ گیارہ گیارہ دوہزار گیارہ اور میں نے اپنی بچی کا آئیرہ افزا نام رکھا ہے کیا نام بدلنا ہوگا کیا برث کے عدد کے حساب سے نام بتا سکتے ہیں کیا علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں نام آپ میں رکھا ہے آئیرہ افزا آئیرہ نام یہ مناسب نہیں ہے آئیرہ کے معنی زیادہ اچھے نہیں ہے یہ افزا افزا اس کے معنی آتے ہیں بڑھنا اضافہ ہونا اور دوسری بات یہ آئیرہ افزا نام زیادہ اچھا آپ کا نہیں ہے اور اسی طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ برث کے عدد کے حساب سے نام نہیں یہ بالکل غلط ہے برث کے عدد نکال کر کے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے نام صرف آپ اچھے معنی والا نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں صحابہ کے صحابیات کے نبیوں کے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر عبائیت برکت نام ہوتے ہیں ان میں نام رکھنے میں ہم کوئی ان چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صرف نام اچھا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے ان کا سوال ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ مجھے کچھ ایسے نام بتائیے جن کے معنی خوش قسمت خوش نصیب ہو اللہ آپ کو اس کا عجل دے گا میں کچھ ایسے معنی کے نام ڈھونڈ رہی ہوں لیکن مجھے نہیں مل پا رہے ہیں جزا کر اللہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو لنک میں اس کے آپ کے کمنٹ کے اندر ڈال دوں گا اس کی میں نے ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے خوش نصیب اور خوش قسمت میننگ والے لڑکیوں کے نام یہ میری ویڈیو بنی ہوئی اس کے اوپر میں آپ کے پاس لنک اس کی بھیج دوں گا اپنے کمنٹ کے دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو پاس لنک بھیج دی ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے محمد رزاق علی نام رکھنا کیسا ہے دیکھیں رزاق جو نام ہے رزاق کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ رزق دینے والا اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے رزاق اللہ کا نام ہے اس لئے اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگے گا عبد الرزاق یہ آپ نام رکھیں یہ نام اچھا ہے ایک صاحبہ سارا افضال ان کا سوال ہے مفتی صاحب پلیز زوحل نیم کی ڈیٹیلز بتا دیں رکھ سکتے ہیں دیکھیں زوحل زوحل جو ہے یہ بڑے حاق کے ساتھ اور زوحل کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں ستارے کے ایک ستارہ ہوتا ہے جس کو ہم طور پر لوگ نحوس سینی مرحوس سمجھتے ہیں تو یہ زوحل ستارے کو کہتے ہیں ایک بڑا ستارہ سیارہ اور اس طریقے سے قریب قریب چلنا اس کو بھی زوحل کہتے ہیں نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں بنتے واقعی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے انجشہ شیخ ان کا سوال ہے رپیبہ اور عبیرہ دونوں کے معنی بتاؤ رپیبہ یہ کوئی نام نہیں ہے پی کے ساتھ میں یہ محمل معلوم ہوتا ہے بلکل آپ اس کے معنی رپیبہ شاید دکھنا چاہ رہی ہو رپیبہ اس کے معنی آتے ہیں لے پالک یعنی جس کو لے کر کے پالتے ہیں جیسے دوسرے شہر یا دوسری بیوی کی لڑکی اس کو رپیبہ کہتے ہیں پاللے جس کی پرورش کی جاتی ہے اور عبیرہ عبیرہ اس کے معنی آتے ہیں خوشبو کے عبیرہ یہ مرکب خوشبو کو بولتے ہیں جو کنی طرح سے مرکب خوشبو ہوتی ہے عبیرہ نام اچھائے رکھ سکتے ہیں حق صاحب کا سوال ہے سلام مجھے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے ام سنان اینڈ ام سنان ان دو ناموں میں ڈیفرینس کیا ہے اور اس میں سے صحابی کا نام کونسا ہے ان دونوں کا مطلب بھی بتا دیجئے گا پلیز دیکھئے علیکم السلام ورحمت اللہ اس میں جو آپ نے پوچھا ہے ام سنان اینڈ ام سنان صحابی کا جو نام ہے وہ سنان ہے سین کے نیچے زیر کے ساتھ میں سنان سنان اس کے معنی آتے ہیں نیزہ بھالے کا نیزہ اور سنان یہ کئی صحابہ اکرام کا نام گزرا ہے اس لئے صحابہ اکرام کے نام میں معنی کی طرف توجہ دینے کی طرف نہیں ہونی چاہیے نجبت کافی ہوتی ہے سنان بہت اچھا نام ہے آپ سنان نام رکھ لیں سنان سنان صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صحابہ سلمان بابا خان ان کا سوال ہے زرنش نام کے معنی ہے لیکن زرنش جو نام ہے یہ اردو عربی فارسی کے اندر تو موجود نہیں ہے البتہ مسیحی کتب کے اندر مسیحی کتب کے اندر زرنش کے معنی لکھے رکھیں الرجل العابس یعنی ترشرو شخص تو زرنش کے معنی آئیں گے ترشرو یعنی جو مو وغیرہ جو ہے چڑھانے والے ہوتا ہے اور جو ترشرو ہوتا ہے جو مزاج اس کے اچھے نہیں ہوتے تو اس کو بولتے ہیں زرنش یہ نام بالکل معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے اچھے معنی والے نام رکھیں اور ایک صحاب کا سوال السلام علیکم کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سوہیما سوہیما نام کیسا ہے اس نام کو رکھنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے علیکم السلام رحمت و رحمت و رحمت کہ سوہیما سوہیما یہ سامن کی جو ہے تصغیر ہے اور سوہیما اس کے معنی آئیں گے حصہ چھوٹا حصہ چھوٹا تیر سوہیما نام معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب ہے اس عسید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حمیم فور بوئے نیم رکھنا کیسا ہے میننگ کے ساتھ فروم پاکستان دیکھیں حمیم حمیم یہ حممون سے بنا ہے اور جیسا حمیم کے معنی آتے ہیں قریبی رشتہ دار قریبی دوست اسی طریقے سے حمیم حمیم کے معنی بھی قریبی رشتہ دار قریبی دوست کی آئیں گے حمیم نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ریحان شاہ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سوفیان کا کیا مطلب ہے ملیکم السلام مفتی صاحب دیکھیں سوفیان سوفیان کی معنی آتے ہیں تیز اڑنے والا اور سوفیان چونکہ صاحبی کا نام گزرا اس لئے معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے معنی کے اعتباس سے اچھا نام ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہے توفیق علی ان کا سوال ہے توصیفہ اور تذیفہ نام کے معنی کیا ہوتے ہیں توصیق نام کا مطلب معنی کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ نے پیر نام پوچھا ہے توصیفہ توصیفہ یا توصیف کی جو ہے مونت ہے تو توصیفہ اس کے معنی آئیں گے وصف بین کرنا تعریف کرنا توصیفہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں تذیفہ یا تازیفہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے توصیق اصل یہ صحیح تلقف جیسا ہوتا ہے اس کا توصیق آخر میں کیوں آیا گیا بڑے قاف کے ساتھ میں توصیق اس کے معنی آتے ہیں مضبوط مستحکم تو توصیق نام اچھا یہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم خسینہ نام کیسا ہے خسینہ یا خسینہ دیکھیں یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب علیہ الدین کا سوال ہے السلام علیکم نام احدہ رکھ سکتے ہیں بیٹی کا میننگ کیا ہوتا ہے مالیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں احدہ احدہ اس کے معنی آتے ہیں کسی کو اسے قرآن کے اندر آتا ہے بلہ تو یہ نام کوئی مناسب نہیں یہ رکھنے کے لئے اعتبار سے اور ایک صاحب کا سوال ہے اوج یا اوج نام کا مطلب بتا دیں جزاک اللہ لیکھیں اوج اوج کے معنی آتے ہیں بلندی اچائی شان و شوکت ترقی تو اوج نام کے معنی اچھے ہیں یا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ہماشہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں ہماشہ ہماشہ نے پوچھا اپنا ہے ہماشہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحبہ ہے علیشہ صدیقی نے کا سوال ہے سر الویشہ نام کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے پیرنٹس نے یہ نام تو رکھ دیا بٹ ان کو اس کا میننگ ہی نہیں پتا پلیس ٹیل می بارٹیز میننگ آف دیز نیم الویشہ نام دیکھئے یہ میننگ تو تب ملے گا جب یہ کوئی نام ہوگا یہ ہم نے بھی کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے موجود یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مومل معلوم ہوتا ہے آپ اس کے بدل کر کے چینج کر کے کوئی اچھا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صاحبہ فرحات حاشمین کا سوال ہے میری بیٹی کا نام ماہم حاشمی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پلیس بتائیں میری بیٹی کا نام سماویہ ہے اس کا مطلب بتائیں میں آپ کے جواب کی انتظار کروں گی علیکم السلام ورحمت اللہ دے کے سماویہ اس کے معنی آسمانی آسمان والی کے نام رکھ رہا سکتا ہے گنگ جائش ہے اور ایک صاحبہ نیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے اسلام علیکم عدیان عبیان نام کیسے ہیں جلپلی جلدی بتائیں علیکم السلام عدیان عبیان دونوں نام اچھے ہیں عدیان دین کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں مذہب ملت اور عبیان یہ بیین کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں خوش کلام خوش بیان یہ بھی اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم ہمارے گھر میں کچھ عربی کے کتابیں اور قرآن ہیں جو بے حد پرانے ہیں جس کا ہم کو یوز ہی نہیں کر سکتے بہت بولے ہو گئے اس کا کیا کرنا چاہئے علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں کہ قرآن یا کوئی کتابیں عربی وغیرہ بہت سیدھا ہو گئی ہو تو ان کو ہم ایک کپڑے میں رپیٹیں ایک کپڑے کے اندر رپیٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیں یہ زیادہ بہتر ہے اور ایک صاحب کا سوال مفتی صاحب بلاج کا میننگ کیا ہے کہ بلاج بلاج فارسی زبان میں ایک پودے کو کہتے ہیں فارسی زبان کے اعتباہ سے نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب محمد کہ مناتے ہیں چاند سے چہرے والی اور خوبصورت لڑکی مہوی شدام اچھا ہے باقے ساتھ کوئی نام نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہیں یاسین شیخ انکسوال ہے بچہ ہونے پر ان کا فال نکالنا کیسا ہے دیکھیں فال نکالنا یہ بلکل جائز نہیں ہے فال کھولنا یہ فال کے اوپر یقین کر لینا یورپی گناہ کی بات ہے آپ کو اگر کرنا ہے تو آپ استخدارہ کیجئے وہ زیادہ بہتر ہے اور ایک صاحب ہیں توصیف خانین کا سوال ہے مفتی صاحب میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی ویڈیو میں کتنی بار کمنٹس کیا ہے مجھے لیزا نام کے معنی بولیے پلیز نام رکھا ہے اب بچی پانس سال کی ہے معنی نکال کر بتائے پلیز دیکھیں لیزا لیزا نام کی ایک میں نے مستقل ویڈیو میں رکھی ہے آپ یوٹیوپ پر لکھ لیجئے لیزا نیم میننگ مفتی صداقت اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی باقی لیزا نیم عربی اردو فارسی دکشنری کے اندر کہیں نہیں ہے لیکن جو انگلیش زبان رسیان اس کے اندر اس کے معنی آتے ہیں خدا کا وعدہ خدا کے تحفیق ہے اور خدا کا وعدہ پرومس کے تو اس کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے ایک صاحب صاحبہ ساہین سیٹن کا سوال ہے می سن نیم ساہین can you tell میننگ دیکھیں ساہین نہیں ہوتا شاہین ہوتا ہے بڑے شین کے ساتھ میں اور اس کے بعد اچ لگے گا شاہین اس کے مناتے ہیں باز پرندہ تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہے شازیہ حسین کا سوال ہے السلام علیکم شنائزہ نام کا مطلب بتائیے والیکم السلام ورحمت اللہ شنائزہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب حمزہ علین کا سوال ہے سالکہ یا سالکہ نام رکھ سکتے ہیں لڑکی کا دیکھیں سالکہ نام ہوتا ہے سالکہ سالکہ اس کے مناتے ہیں راستہ چلنے والی سروب کی راہ چلنے والی یہ اچھا نام ہے سالکہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحبہ ہے یاسین برادر ان کا سوال ہے تذرین نیم کا معنی بتاؤ تذرین یا کوئی نام نہیں ہے یا ہم کوئی مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے تو یہ کچھ سے کمنٹس تھی جو آپ کی میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے جواب نہیں آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ دوبارہ ان کے جواب دے دی جائیں گے فقط واللہ ہو آدم